موسیقی ناظرین پروگرام کے سلسلے کو مزید آکے بڑھائیں گے اور کل جیسے کہ ہم نے گفتگو کی رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام کی شہدت کی قیفت کے اوپر کل تمیدی گفتگو جو ہے وہ نبی کریم کی زادہ گرامی بھی ہوئی اور سلسلہ پھر وہ امام حسن تک جا پہنچا آج اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے کیونکہ آج یہاں پر 29 سفر ہے اور پاکستان میں 28 سفر ہے وہاں پر آج وہ شہدت کا دن ہے تو کل سہر حاصل مکمل کمپلیٹ جو ہے وہ گفتگو ہو بھی نہیں پائی تھی تو اس کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے ساتھ پاکستان سے کراچی سے ٹیل فون لائن پر جناب علامہ عمران نیدی نخوی صاحب موجود ہیں سب سے پہلے قبلہ آپ کو ان ایام کی تازیت پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے جی و علیہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ہو اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر موقع دیا اور میں آپ توسل سے تمام مومنین اور مومنار کی خدمت میں اور خصوص امام زمانہ کی خدمت میں شہدت امام حسن علیہ السلام کی تابیت پیش کریں جزاکرلہ خبل اکل ہماری ساری گفتگو جا رہی تھی اور امام حسن تک ہم پہنچے تھے اور کچھ گفتگو ہوئی تھی تو میں چاہوں گا کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ان کیفیات کی طرف ان معاملات کی طرف جو ہے وہ دوبارہ تھوڑا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کی توجہ کو مبدل کرائیں کہ جب اتنی سورت کے ساتھ امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کے فضائل امت کے سامنے رسول اللہ نے اپنی پوری عملی زندگی پیش کیے ہرر لمحے ہرر موڑ کے اوپر پھر کیا ہوا کہ نبی کریم کی آگ بند ہوتے ہی جو ہے وہ ایک غموں کا ایک جو ہے وہ سیلاب جسے کہیں وہ امت آیا اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ اتنی تلخ ہو گئی اور ان کو جو ہے وہ ایک ایسے تاغیہ کے ساتھ صلح کرنے پڑی اسلام کو بچانے کے لیے تو وہ کیا تمام چیزیں تھیں کیا ان کے محرکات تھے کیا اسباب تھے میں چاہوں گا کہ آپ گفت کو آغاز کریں اور ان تمام معاملات پر روشن ڈالیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تاریخ اللہ علیہ السلام محمد ورعالی محمد پر علی بھائی بہت ہی وسیطری موضوع ہے جس پر لبکشائی قسم کا موقع مل رہا ہے زندگانی امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کم ہو پاتی ہے لیکن یہ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی اہم ترین زمانہ ہے کہ جس کے پڑھ کر غور کیا جائے تو شرعی اعتبار سے بھی اور ملہبی اور معاشرتی سیاسی اعتبار سے بھی بہت ساری تفیلیاں ہمیں تاریخ اسلام میں اس دور میں دیکھنے میں آئیں کہ جب امام حسن علیہ السلام کی امامت کا نمانہ شروع ہوا کیونکہ سوال ظاہر ہے کہ بچپنے سے ہی کیا گیا ہے ریلیٹڈ کے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل امت کے سامنے پیغمبر اکرم نے کس کس طرح بیان کیے یہ بات بالکل بجا ہے کہ پیغمبر اکرم نے کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیا کہ جہاں امت کے سامنے اپنے دونوں نوازوں کے فضائلتوں کو بیان نہ کیا ہو فضائل کو بیان نہ کیا ہو چاہے وہ مسید نبوی میں کبھی خود پر روک کے آپ نے بیان فرمایا ہو چاہے آپ نے کبھی بروزید ان کی سواری بن کے امت کو دکھایا ہو چاہے کبھی اگر دھواسہ پشت پر آ گیا تو آپ نے سجدے کو طول دے کے امت کو دکھایا ہو اور چاہے وہ مباہلے کی منزل ہو کہ جہاں پہ آپ اپنے نوازوں کی فضائلت دکھا رہے ہیں چاہے کوئی مہایدہ آپ نے کیا اور امام حسن اور امام حسین کی بچپنے کے باوجود جو کہ کل امام حسن کی حیات مبارک تو ساتھ سالی رہی ہے پیغمبر کے سامنے لیکن آپ کا ایک پہائدہ ہے جو قبیلہ بن سقیف کے ساتھ آپ نے کیا تھا اس میں امام حسن کو بحیثیت گواہ رکھا یعنی اس بچپنے میں بھی امام حسن کو بحیثیت گواہ رکھتے آپ نے یہ بتایا کہ یہ انتہائی موزز اور محتور شخصیات ہیں جو پیغمبر اگرم کے معاہدے پر گواہ بن سکتے ہیں ایک بات دوسری بات وہ مشہور ترین روایت ہے کہ جب آپ بروزید دونوں بچوں کو لے کے بازار میں آئے اس کیفیت میں کہ دونوں بچے جو ہیں وہ آپ کی پشت پر سوار ہیں اور دیکھنے والے نے دیکھا اور دیکھتے کہ کہا کیا اچھی سواری ہے تو آپ نے کہا یہ بھی تو دیکھتے کیا اچھے سوار ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کیلئے پیغمبر اگرم کا یہ ارشاد کی ہے کہ میرے یہ دونوں نواسے امت کے امام ہیں چاہے اٹھیں یا بیٹھیں یعنی صلح کریں یا جن کریں تو یہ تمام تر تنہید جو ہے وہ اس لیے ہے کہ پیغمبر اگرم کی نگاہوں کے سامنے وہ سارا منظر ہے کہ جو بعد پیغمبر اس گھرانے کو اٹھانا پڑے گا اور پیغمبر اگرم کے وسال کے محض چند دنوں کے بعد سے ہی مسائل کا سلسلہ خانوادہ فاطمہ زہرہ پر شروع کر دیا گیا ایک مشکلوں کا سلسلہ تھا جو شروع ہو گیا اور آپ مجھے بہتر تاریخ جانتے ہیں اور ہمارے سننے والے بھی بہتر جانتے ہیں پیغمبر اگرم کے وسال کے چند دنوں بعد ہی اس گھرانے نے اپنے دروازے پر آگ دیکھی اب تکیے جو مسئلہ پیغمبر اگرم کے بعد تاریخ اسلام میں مسلسل چلا ہے وہ ہے ولایت علی بن عبی طالب کا جو اصل اختلاف کی بنیاد بنی ہے وہ بنا ہے ولایت علی بن عبی طالب اسی گھرانے سے کیوں اتنا اختلاف ہے کوئی عام آدمی اگر وہ صفات رکھتا ہو اگر چند لمحے کے لیے آپ اپنے اس بات کو ذہن سے ہٹا دیں کہ بھئی کوئی امامت کا قدر رکھتا ہے نہ رکھتا ہو وہ صرف ایک عام آدمی کی حیثیت سے ان شخصیات کا مطالعہ کرے تو ان شخصیات میں جو صفات موجود ہیں اگر وہ کسی عام انسان میں بھی موجود ہوں گے تو لوگ اسے عزت کریں گے احترام کریں گے اسے محبت کریں گے وہ اخلاق حسنہ امام حسن علیہ السلام کی ذات سے تو بالخصوص بتائی جاتے ہیں کہ آپ حلم کا پہاڑ تھے سبر کا پہاڑ تھے کوئی آدمی آپ کو پر تبرہ کرتا تھا آپ اس کو جواب نہیں دیتے تھے یعنی یہاں تک کہ واقعات موجود ہیں کہ ایک شخص چان سے آیا ہے اور اس نے آپ کو تبرہ کرنا شروع کیا آپ کو براولہ کرنا شروع کیا جب وہ براولہ کہتے کہتے تھک گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تھک گیا ہے سے پیاس لگی ہوگی وہ لام سے کہا کہ پانی پیا اس نے دوبارہ پانی پیا اور اس پھر تھبرہ کرنے لگا پھر جب دوبارہ تھک گیا تو کہا اس کو بھوک لگی ہوگی اس کو کھانا کھلا اس کو کھانا کھلایا جب رات ہو گئی کہا کہ اذا ترے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تو میرا گھر ترے لیے حاضر ہے جب جانے لگا تو اس کو سواری بھی دیا اور زادہ راہ بھی دیا اور پھر تھوڑی دور جانے کے بعد وہ واپس آتا ہے اور قدموں میں لڑھ کے کہتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کو کل کر میں قرار دینا ہے دیکھئے یہ صفات اگر کسی عام انسان میں بھی موجود ہوں تو لوگ اس سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن اس گھرانے سے لوگوں نے محبت رکھنا تو دور کی بات امت نے عدابت رکھی وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پیغمبر اکرم رسالت ماب نے اپنے بعد اپنا جانشین اپنا ولی اپنا نائب مقرر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ حکومت جو کہ رسالت کا تصدق ہے رسالت کا صدقہ ہے اسلامی نظام ہے وہ میرے بعد علی کو ملے گی یہ بنیادی وجہ ہے کہ جہاں پہ تاریخ اسلام میں ایک اختلاف شروع ہوا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امامت نے کبھی بھی حکومت کے لئے جنگ نہیں کی امامت نے کبھی مطالبہ نہیں کیا جناب فاطمہ تو زہرہ نے آج پاہ صدق کا مطالبہ ضرور کیا لیکن حکومت کا مطالبہ کسی نے نہیں کیا تاریخ امام حسن علیہ السلام صاحب میں ایک جملہ ملتا ہے جو پوری امامت کی یعنی کہنا چاہیے کی پالیسی کو بیان کرتا ہے امام حسن علیہ السلام کو امام خاموش بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے خاموشی سے زندگی گزار دی لیکن آپ کا ایک جملہ ایسا ہے کہ جو آج بھی دنیا فصاحت و بلاغت کو لگ رہا کے رکھ دیتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے بھری مسجد میں ایک شخص سے کہا تھا یہ میرے باپ کا ممبر ہے اس سے اتف آپ نے تخت پر بیٹھے ہوئے سے نہیں کہا کہ یہ میرے باپ کا تخت ہے آپ نے ممبر پر بیٹھے ہوئے سے کہا کہ اتف اتر یہ میرے باپ کا ممبر ہے اور پھر جو دوسرا جملہ تھا امام کا وہ علامہ عزیشان علیہ السلام نے کتاب میں لکھا ہے امام فرماتے ہیں میرے باپ کا ممبر سے اتر اور اپنے باپ کا ممبر تلاش کر امام حسن علیہ السلام نے یہ پوری پالیسی بتا دی گیارہ بارہ امام کی صیرت بتا دی کہ ہم نے کبھی تخت کے لیے جنگ نہیں کی تخت تم لے جاؤ تخت تمہارا ہے ممبر ہمارا ہے مگر اس کے باوجود بھی کیونکہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کا وجود جب تک موجود ہے اس وقت تک حقدار موجود ہیں اور جب حقدار موجود ہیں تو غاصب کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کا وجود کبھی نہ کبھی ہمیں کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ مولا کائنات سے بھی دشمنی رہی کہ ناغ فاطمت و زہرہ پہ دروازہ گرایا گیا پھر وہ پچیس سال کا عرصہ جو خاموشی سے بعد پیغمبر مولا علی نے گزارا اس سارے عرصے کا امام حسن نے بغور مشاہدہ کیا اور پھر یہ دیکھا کہ لوگ مولا علی سے پید یعنی پہلے لینے آئے ہیں پھر پید کرنے آئے ہیں ان تمام حالات کا جاجہ امام حسن علیہ السلام لے رہے ہیں پھر وہ تین جنگیں جو مولا علی کے دور میں ہوئے ہیں اور پھر مولا علی کی شہادت بڑے سخترین حالات ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام نے منصب امام سمحلہ ایک صرفین کی جنگ جو دیکھ دیکھ جا چکی ہے اور وہ خلافت میں کہنا چاہیے چرار پڑھ چکی ہے اس بات کو صرف مکتب امامیہ کے علمان محیق پڑھ کے امام اور لکھنوالے تھے جو قدر غیر متاثر ہیں انہوں نے اس بات کو دین کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب خلیصہ تھے تو وہ ساری عمت سے خلیصہ تھے اور اس وقت اگر ان سے جنگ نہ کی جاتی تو شاید خلافت کا نگام بات راہ جاتا اس وقت کی جنگ تھی جسے لدے سے خلافت کے نگام نے رہنا پڑا اور وہ خلافت راہ جاتا نگام چار سمک خلفہ کے بعد آگے نہیں برسکا دیکھئے شام کی حکومت سنکہ بہت پرانی ہو چکی تھی اور وہاں پہ لوگ جو تھے وہ اہل بیعت سے بلکل کرنا چاہیے نواقش ہیں اور وہاں کے حاتموں نے ایک ایسا ذہن لوگوں کا بنا دیا ہے کہ جس میں ان کے ذہن میں اداوت اور تاثب اہل بیعت کے خلاف وہ بودھیا گیا ہے اب امام حسن علیہ السلام نے تخت سنبھالا اور یعنی مولا علی کا وہ جو منصر ہے آپ کی شہادت کے بعد چھ مہینے کا وہ عرصہ ہے جس میں آپ نے خلافت سنبھالی ہے اس عرصے میں شام کی حکومت نے آپ کے تمام طرد جو سردار ہیں ان کو خرید لیا اور اپنی سیاست کے ذریعے سے وہ کام کیے کہ امام حسن علیہ السلام کو صلح میں ہی بہتری نظر آئی اور یہی حکم تھا کہ آپ صلح کریں یعنی حکم سے مراد کس کا حکم تھا پروردگار آلم کی رضا یہی تھی کہ امام حسن علیہ السلام صلح کریں تاریخ کا یہ بھی ایک انداز لکھنے کا غلط ہے اور اس کو درست کرنا چاہیے اس میں لکھا جاتا ہے میں نے شاید آکھا پروگرام میں پہلے بھی کبھی یہ بات کہی کہ صلح حسن اور جنگ حسین صلح حسن اور جنگ حسین بات یہ ہے کہ نہ امام حسن نے صلح کی ہے نہ امام حسین نے جن کی ہے حاکم نے امام حسن سے صلح کی اور حاکم نے امام حسین سے جن کی امام حسن علیہ السلام کی صلح امام حسن علیہ السلام کی صلح یا امام حسین علیہ السلام کی جنگ یہ ذاتی مقصد کے تحت نہیں ہے یہ ذاتی مرضی سے نہیں ہے بلکہ جو حکم پروتگار ہے وہی کچھ ہوا اور یہ اس لیے ہوا لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ امام حسن نے جن کیوں نہیں کی اور امام حسین نے جن کیوں کی بات یہ ہے کہ جب سوالات مختلف ہیں تو پھر آپ جواب مختلف ہونے پر اعتراض نہیں کر سکتے امام حسن علیہ السلام سے بیعت نہیں مانگی گئی آپ سے صلاح ہی مانگی گئی اور آپ نے اس لیے صلاح کر لی کہ آپ نے لوگوں کا رویہ دیکھا ہے بڑی مشہور ایک روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک مولا کا یہ کیانے والا تھا جس نے یہ کہہ کے سلام کیا اے مومنوں کو ظلیل کرانے والے آپ پر ہمارا سلام ہو تو یہ روایت اگر پہنچ گئی تو میری اس تمام تر گفتگو کا حاصل ہو جائے گا مولا فرماتے ہیں کہ تم نے صحیح سے دائرے کیوں مقاطب کیا اس نے کہا آپ نے جہاد نہیں کیا اسے کہاں کرنے والا ہے کہنے لگا مدائن کرنے والا ہوں تو امام نے فرمایا کہ اچھا مدائن کی کیا صورت تحلیل کہا کہ مدائن کے تمام لوگ آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے تیار ہیں آپ حکم دے تو پورا مدائن جو ہے وہ تلوارے لے کر آپ کے ساتھ جہاد کے لئے آ جائے گا آپ فرماتے ہیں کہ پورا مدائن تو نہیں تو مدائن میں سے بس نو لوگ لے آؤ نو تو میں جہاد کا اعلان کرتوں گا وہ کہنے لگا نو لوگوں کے تو بات ہی نہیں ہے کہا لیکن جب وہ نو لوگ لے کے آنا تو ان سے کہنا کہ وہ اپنے بال ملوا کے آئے سارے لوگ اپنے بال کٹوا کے آئے کہنے لگا بہت بیتر ہے جب یہ چلا گیا اور بہت دیر گودھر گئی پھر جب واپس آتا ہے تو اکیلا واپس آ رہا تھا اس نے اپنے بال ملواے ہوئے تھے اور اکیلا واپس آ رہا تھا اور آ کے یہ پیروں میں گل گیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت مجھے پورا مدائن میں نو لوگ ایسے نہیں ملے جو اپنے بال ملوا لیں تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بال نہیں ملوا سکتے وہ میرے ساتھ اپنا سر کیسے کٹوائیں گے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے قتل کروا دوں تو یہ زیادہ مناسب بات نہیں ہے مناسب ترین بات یہ تھی جب اس وقت امان نے امن کا پیغام دیا سلوہ کو پیغام دیا اور دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ امام کبھی بھی تمت اور ساتھ کے لیے جنگ نہیں کیا کرتی اس میں ایک بڑی لطیف ترین بات یہ ہے کہ یہ کمال بھی امام حسن علیہ السلام کا ہے کہ آپ نے خلافت اور ملوکیت کو الگ الگ کر دیا خلافت اور ملوکیت کتاب پھلک بھی گئی لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کونسی ذات افدس ہے جس نے ملوکیت کو خلافت سے الگ الگ کر دیا وہ خلافت کے جس کو اب تک کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خلیفت اور رسول ہیں یہ جتنے گزریں خلیفت اور رسول ہیں امام حسن علیہ السلام نے ان سے ان کا وہ تصور بھی واپس لے لیا کہ بھئی اگر تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ یہ خلیفت اور رسول ہیں تو اب تم بھی یہ نہیں سمجھو گے اور اب لکھنا پڑ گیا لکھنے والوں کو کہ اس کے بعد سے ملوکیت شروع ہو گئی یہ امام حسن علیہ السلام کی ذات کا ایک کمال ہے کہ آپ نے وہ تصور بھی واپس لیا کہ وہ بھلت اسی بھی یہ نہ کہے کہ یہ خلیفت اور رسول ہیں یہ اس کو خلافت رائطہ کا نظام کہا جاتا ہے دوسری بات یہ نہیں کہ آپ کا صلح کرنا کربلا کے لئے بڑا ضروری تھا کربلا کے لئے اس لئے ضروری تھا کہ اگر امام حسن علیہ السلام تخت اپنے پاس رکھتے اور وہ آپ کے بعد یقیناً امام حسن علیہ السلام کو ملتا تو شام کے تخت کا وارث یدید ہوتا اور کوفے کے تخت کے وارث امام حسن علیہ السلام ہوتے بیعت کا سوال تو وہاں سے ہونا ہی تھا تو ایک تخت پہ وہ ہوتا اور ایک تخت پہ امام حسن ہوتے اور پھر جب دونوں کے درمیان جنگ ہوتی تو تاریخ موردر سے یقیناً یہی لکھتا کہ یہ دو صاحبان تخت کی جنگ تھی یہ انتظام کربلا کے لئے امام حسن علیہ السلام نے کیا کہ تخت کو پہلے ہی اس طرف پلٹا دیا تاکہ آنے والے زمانے میں قیامت تک کوئی بھی یہ نہ لکھ سکے کہ صاحبان تخت کی جنگ تھی حکومت کی جنگ تھی اقتدار کی جنگ تھی کوئی تخت کی جنگ نہیں ہے کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے کسی حکومت کے طلبگار نہیں ہیں تم نہیں جانتے کہ آئمہ کی اور ولایت کی حکومت اور اختیار کیا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تخت کے لئے حکومت کرتے ہیں لیکن یہ تخت حسین کے قدموں کی دھولے یہ میں تمہارے طرف واپس پلٹائے دیتا ہوں اور جو شرائط ہے آپ نے صلح نامہ کے لکھیں ان شرائط پر آپ نے پورا ایک منیفیسٹو امامت کا واضح کر دیا کیونکہ حکومت سے تاکہ کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ نے ان تمام تر چیزوں کو ڈاکومنٹ کر لیا کہ جو اس وقت خرابیاں پیدا ہو چکی تھی تمام تر نظام میں اسلام کے نظام میں وہ خرابیاں پیدا ہو چکی تھی اب اسے کوئی مانے یا نہ مانے یعنی اس پر عمل کرے یا نہ کرے لیکن اتنی بات آپ کو ماننی پڑ جائے گی اور تاریخ میں بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ جو محافظ ہے اس کا یعنی نظام اسلامی کا محافظ ہے وہ اختلاف ان باتوں پر رکھتا ہے جن پر صلح کی گئی ہے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی جو شرائط ہے کی اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ کتاب خدا اور رسول اکرم کی سنت پر عمل کیا جائے گا ان کی صیرت پر عمل کیا جائے گا اس پر دستخط کر کے گویا اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ کتاب خدا پر عمل نہیں ہو رہا سنت رسول پر عمل نہیں ہو رہا ورنہ دستخط کرنے والا یہ ضرور کہتا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ اس شرط کی ضرورت کیا ہے جو آپ نے پہلی شرط رکھی ہے ہم دستخطاب خدا پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں ہم دستخطہ پر عمل کرتے ہیں اس کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتا اس نے نہیں کہا اور پھر امام حسن کا یہ کہنا کہ تم اپنے بعد کسی کو خالیفہ نامزد نہیں کرو گے تم اپنے بعد کسی کو نجانسی نامزد نہیں کرو گے یہ حکومت اس طریقے سے آگے نہیں بڑھے گی وہ تمام شرائط جو کہ صرف علماء امامیہ نے یہ نہیں بلکہ تاریخ اسلام کے لکھنے والے تمام لوگوں نے لکھی وہ یہ بتا دیتی ہیں کہ امام کی یہ شکست نہیں بلکہ یہ امام کی فتح ہے فتح کہ امام نے منافقین کو بے نقاب کر دیا اور ایک دارکومنٹ کر دیا وہ تمام در حالہ جو کہ اب تک لوگوں کے جنوں میں تھے امام حسن نے اس کو دارکومنٹ کروا دیا دنیا کے سامنے پیل کر دیا کہ تبرہ علی پہ بند کیا جائے علی پہ تبرہ بند کیا جائے ذات علی ابن عبی طالب پہ تبرہ کیا جانا اللہ وقت پر کتنی سخترین بات ہے کہ ان پہ تبرہ کیا جاتا رہا اس صلح کے بعد بھی حاکم جس کو حکومت مل گئی اس کو چین نہیں تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ ان کا وجود ہمارے لئے تکلیف کا وائث ہوگا لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ آپ کو شہید کیا جائے ممکن نہیں تھا کہ بداہر جنگ کریں کیونکہ امام حسن صلح کر چکے تھے تو میدان جنگ میں نہیں آسکتا تھا اور تلوار کے شہید نہیں کر سکتا تھا لہذا حسن نے طریقہ ایک پیار کیا کہ آپ کی سوجہ اس کا نام جودہ ملتی اشس ہے اس کو لالج دیا اور لالج دینے کے بعد کہا کہ میں تیرا نکاح اپنے بیٹے جدید سے کر دوں گا اور تُو حسن کو زہر دے رہے تو روایاتی بتاتی ہیں کہ امام حسن علیہ السلام رات کو اٹھ کے پانی پیا کرتے تھے یہ پیاس اس گھرانی کی جو ہے وہ بہت شدید ہے امام حسن بھی رات کو اٹھ کے پانی پیا کرتے تھے تو جس برطن تھے آپ پانی پیتے تھے زوجہ نے اس برطن میں اس زہر کے چند قطریں ملا دی اور وہ زہر اس قدر شدید تھا اس قدر شدید تھا کہ امام حسن نے جیسے ہی وہ پانی پیا ہے جس میں زہر ملا ہوا تھا تو جنگ لمحی میں ہی آپ کے جگر کے ٹکڑے جہاں ہیں وہ پڑکڑ کے بہرانے لائے اور ایسی کیسیت ہو گئی کہ بہتتر ٹکڑے روایت بیان کرتی کہ بہتتر ٹکڑے امام حسن کے جگر کے ہوئے زہو بہار آ رہا ہے اور جناب ساطمہ تظہرہ پر کیا گزر رہی ہوگی سب کو جنت سے یہ منظر دیکھ رہی ہوں گی امام حسین علیہ السلام آپ کے دیگر پھائی حضرت عبال فضلی اللہ پاس تمام اس حجرے میں پہنچے کہاں پہ امام حسن موجود سے اور اس برطن کو توڑا گیا کہ جس میں پانی تھا تو علی بھائی روایت یہ بتاتی ہے کہ جب اس برطن کو توڑا گیا اور اس کا پانی فرش پہ آیا تو ایسا چہد اس میں ملا تھا کہ فرش پہ جب پانی آیا تو اس میں سے دھوان اٹھا تھا اندازہ لگائی ہے کہ جس پانی میں سے دھوان اٹھا ہو وہ پانی جب اندر گیا ہوگا تو اس نے اندر جا کر کس قدر عذیت پہنچائی ہوگی میرے امام کو کتنی تکلیف پہنچائی ہوگی میرے امام کو یہ گر کے تو قرکت کے باہر آ رہے ہیں اور امام میں حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں یہ رونے کی آواز جناب ثانی زہرہ کے حضرت تک بھی پہنچئے اور وہ آئیں تو روایت پیان کرتی ہے کہ امام حسین نے ہاتھ کے اشارے سے روح دیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا ہے کہ جناب زینب بھائی کے دگر کے تکھرے دیکھیں اور بھائی کو اس عالم میں دیکھیں کہ وہ خون اگل رہے ہیں بہن نہ دیکھے اس طرح اب تو امام حسین موجود ہیں ابھی اب الفضل عباس موجود ہیں ابھی سارے بھائی موجود ہیں تو بہن کے لیے یہ سخترین منظر نہیں ہے اللہ موجود ہیں مگر زینب کے حسین کو ہمارے لاکھوں سلام ہوں کہ زینب کو بہت منظر دیکھنے یہ تو بھائی کے دگر کے تکڑے تھے جو باہر آ رہے تھے تو حسین نے روح دیا لیکن زینب نے وہ منظر دیکھا کہ حسین کا لاشہ کربلا کے میدان میں ہے اور مغرب کی گھوڑے مشک کو اور مشکر کی گھوڑے مغرب کو دور رہے ہیں لیکن پھر تاریخ کا ایک سیاہ ترین بات ہے وہ ایک عجیب وہ جو تیر نکالے گئے میں چاہتا ہوں جی وہ خون کے حاصل ہوتا ہے کہ جب جنازہ تیار ہو گیا اور جنازہ لے کے چلے ہیں امام حسین تو جو تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ جناب رسول اخلا کے قبر مبارک کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں امام حسین کے جنازے اور ام المومنین نے منع کیا اور جب منع کر دیا تو پھر کوئی مضاہمت اس طرف سے نہیں ہے اس طرف سے کوئی مضاہمت نہیں کہ اچانت جنازے پہ دیر برسائے اللہ و اکبر اور یہ انسانیت کا سوال ہے یہ انسانیت کا سوال ہے کہ آج تک کسی جنازے پہ دیر برسائے رہے ہیں ایک جنازہ لے کے جائے جا رہا ہے اس جنازے کا اعترام واجب ہے جنازہ بھی کس کا جنازہ کس کا جنازہ اللہ ویڈیر کسی جنازہ اللہ ویڈیر کسی جنازے اللہ ویڈیر کسی جنازہ اور حسین یہ کہتے رہے ہیں کہ تم مت مالو میں واپس لے جاؤں گا اللہ اللہ سارے بھائی آپ کے ساتھ کی آپ چانتے تو بہت خوریز جنگ ہو سکتی تھی جنازے پہ دیر برس رہے تھے لیکن ایک طرف آپ ان سے کہہ رہے ہیں مت مالو دوسر طرف آپ اپنے بھائیوں کو رک رہے تھے کہ تم صبر کرو میں جنازہ واپس لے جاؤں گا یہ امانہ حسین علیہ السلام کا ہی حوصلہ ہے کہ آپ اپنے اس بھائی کے جنازہ کو اس عالم میں واپس لے کے گئے ہیں پھر اس پر تیر لگے ہوئے تھے وہ کفن جو صفیت تھا وہ رنگین ہو کے واپس آیا وہ سرخ ہو کے واپس آیا اور ایک دنیا سے گزر جانے والا اس کا لہو سارے کفن پہ لگا ہوا ان بہنوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی وہ زوجہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی اس تین سال کے بچے کیا گزری ہوگی جو دخصت کر چکا تھا اپنے بابا کو جو علیہ کر چکا تھا اپنے بابا کو بس علی بھائی جنازہ واپس آیا اور امان حسین علیہ السلام جنازے سے تیر نکالتے جاتے ہیں یعالی مدد کہتے جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے جاتے ہیں آخری جملہ آر تقریر کمرت میں ختم کرتا ہوں امان حسین جنازے پہ تیر ہیں اور امان حسین تیروں پہ جنازہ وہ جنازے جو تیروں پہ مولق ہو گیا امان حسین کو دفنا دیا گیا امان حسین کو کفنایا گیا لیکن کربلا میں میرے مولا کا جنازہ رکھا ہوا ہے یہ فاطمہ زہرہ کا شکا بیٹا اور کوئی اتنا نہیں ہے کہ اس جنازے کو کفن دے کوئی اتنا نہیں ہے کہ جنازے کو سپورت اللہ حد کرے ہمارے لاکوں سلام ہوں اور ہمارے قروروں سلام ہوں فاطمہ زہرہ پر جس نے ایسی قربانیاں دی ہیں پیغمبر اکرم کے اس مقصد کو بچانے کے لئے خدا بندے علیہمہ میں توفیق پتہ فرمائے کہ ہم مقصد پیغمبر رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حمل کرتے ہیں اور پیغام حسین و حسین کو دن ترکتے ہیں شکریہ جزاک اللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے ایک وقت ہمارے پاس جو ہے بہت قلیل ہوا کرتا ہے اور اس قلیل ترین وقت میں اور آپ نے جامعے اور مدلل گفتگو فرمائی اور تمام ہم بہت شکر گزار ہیں مشکور ہیں ممنون ہے کہ آپ نے قیمتی ٹائم ہم کو دیا خدا آپ کو سلامت سکی جزاک اللہ ناظرین پوری گفتگو ہوئی امام حسین علیہ وسلم کی صیرت کے اوپر کہ وہ کس طرح سے کیا کیا سختیاتی کیا ماحول بنا کہ نوبت یہاں تک آگئی کہ جنازے کے اوپر تیر برسائے گئے حالانکہ سب جانتے تھے تواتر کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ آج بھی موجود ہے تمام فرقوں کے پاس الحسن والحسین سیدنا شباب علی جنہ کہ حسن حسین جو ہے یہ جوانان جنت کے سردار ہے رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے وہ ان کے فضائل کو نشر کیا تمام ترلغوں کو تمام کاتبین نے اس کو مورقین نے تاریخ نے اس کو اپنے جو ہے وہ صفات کے اوپر درج کیا مگر پھر بھی جو ہے وقت اور حالات ایسے اختیار ہو گئے کہ امام حسن علیہ السلام کی جنازے پر تیر برسائے گئے تو یقیناً تاریخ جو ہے وہ ہر دور کے حدیت پسندوں کو ہر دور کے حق شناسوں کو دعوت فکر دیتی رہی گی کہ وہ تاریخ کے اور آق پلٹیں اور جستجو کریں اور حق کی تلاش کرتے ہیں یقیناً ازاداری کرنا ان کی یاد میں آسو بہانہ ہی عجر رسالت ہے کہ ان کے خانوادے کے لیے ان کے جو خامس آل عبا کے لیے اور باقی آئمہ کے لیے ان کے غم میں آسو بھائے جائے ان کی یاد میں سینہ کو بھی کی جائے ان کی یاد میں سر و زینے کو پرماتب کیا جائے یہ عجر رسالت ہے ابھی ہم فی الحال ایک مختصر سی بریک پہ جائیں گے بریک سے جب واپس آئیں گے تو لائف کالز بھی کھول دیں گے آپ بھی اس عجر رسالت میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں آپ بھی ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے جو ہے وہ پرسہ دے سکتے ہیں ہم بھی تمام ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کی خدمت میں دوبارہ پرسہ دیں گے اور یہ پرسے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا چلیں گے فی الحال ایک مختصر سے بریک پر بریک سے واپس آتے ہیں تو پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں